موسیقی اللہ رمانے رحیم اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے اور بہت مزیمیں ہوں گے اور رمضان کے اس بابرکت مہینے کی نعمتوں اور برکتوں کو حاصل کرنے کی اور سمیٹنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہوں گے تو فائنلی آگئے رمضان جس کا ہم سب خدا بہت دن سے انتظار ساری تیاریاں اور اتنے سارے کام جو رمضان سے پہلے ہم سب کو نپٹانے تھے اور ہم نے سوچ رکھے تھے وہ سب تو ہو گئے شکر شکر الحمدللہ لیکن تھوڑی سی طبیعت خراب ہوگی جب اتنے سارے کام اب اپنے سر پر لے لیتے ہیں نا کہ ہمیں اپنے سارے کام پھرک کرنے ہی کرنے ہیں تو پھر تھوڑی سی طبیعت ابن ڈاؤن ہو جاتی ہے شکر الحمدللہ اب ٹھیک ہے اور آواز آج تھوڑی سی نکل رہی ہے تو میں وائس آور کر با رہی ہوں طبیعت میں بھی چار پانچ روزی کیسے آزانی سے نکل گئے نا پتہ ہی نہیں چلا شکر الحمدللہ تو روزی بہت اچھے جا رہے ہیں ماشاءاللہ سے اور آپ لوگوں کی بھی مجھے لگتا ہے کہ بہت اچھے جا رہے ہوں گے اچھا تو یہ میری میں بتاتی ہوں میں آپ کو کیا چل رہا ہے یہ اس دن کا کلپ ہے جن شادان آیا تھا اور رمضان سے دو چار دن پہلے آیا تھا اور صرف ایک دن کے لیے آیا تھا کیونکہ اب وہ ٹائمر لگا کے آتا ہے اس کے باس ٹائم ہی اتنا کم ہوتا ہے اور ہم سب کا فیوریٹ آگرہ سے حلیم لے کر آیا تھا تو بچے بہت ہی خوش ہو گئے تھے مطلب شادان کو دیکھ کے تو بچے خوش ہوتے ہی ہیں اور حلیم دیکھ کے تو اور زیادہ خوش ہو گئے تھے تو اب آگئے ہم اپنے کچن میں اور آج کی یہ ویڈیو ہونے والی ہے ہماری رمضان سپیشل بلوگ ہونے والا ہے یہ اور رمضان کی سپیشل تیاری اس میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں اچھا میری جو رمضان کی تیاری ہے رمضان سے میرے ہفتوں یا ماہینوں پہلے نہیں کر لی میں نے صرف دو دن پہلے کری تھی کیونکہ جتنی بھی میں فروزن آئٹم یا فریز کرنے کے لیے جو بھی سامان بناتی ہوں وہ صرف میں ایک یا دو دن پہلے بناتی ہوں بھلے یہ ویڈیو میری تھوڑی سی لیٹ ہو جائے لیکن میں ماہینوں یا ہفتوں پہلے سے کچھ بھی بنا کر نہیں رکھتی کیونکہ آگے بھی پندرہ بیس رمضان تک تو کم سے کمی یوز کرنے ہی ہوتا ہے تو زیادہ پہلے سے بنا کر رکھنا نا تو میں مطلب نہیں سمجھتی کہ بنانا چاہیے تو میں نہیں بناتی میں صرف ایک دو دن پہلے ہی بناتی ہوں یہ سب میں نے رمضان سے پہلے دو دن پہلے ساری تیاری کیتی اور شکر الحمدللہ ساری چیزیں بن گئی تھی میری تو آج کی جو میری ریسپیز ہیں وہ رمضان کے لیے ایسی بیسک ریسپی ہیں اگر آپ نے وہ اپنے فریج میں بنا کر رکھ لیں تو آپ کے کتنی ہی رمضان سہری سب آسانی سے نکل جائیں گے تو بہت ساری بیسک سٹفنگ ایسی ہوتی ہے جو ہماری فریج میں اگر رکھی ہونا نہ بنایں اس کو فریز نہ کریں اور اگر آپ نے فریج میں بنا کر رکھ لینا یہ ساری چیزیں تو بہت آسان ہو جائیں گے رمضان تو میں نے آج وہی ساری بیسک سٹفنگ جو ہے وہ ساری بنائی تھی تو سب کی ریسپی میں آپ کو دوں گی اور ادھر میں نے بنانا شروع کر دیا ہے کیمہ تو یہ کیمہ ایسا ہے اگر آپ نے یہ کیمہ بنا لیا تو آپ کے کتنے افتار میں سموسے کچوری اور مطلب سہری کے لیے پراتے بہت ساری چیزیں آپ اس سے بنا سکتے ہیں تو کیمہ لے لیا تھا میں نے کم سے ایک کلو کیمہ تھا اس کو اچھے سے واش کر لیا تھا پانی نکال لیا تھا اس میں نے تھوڑا سا آئل ڈالا بہت تھوڑا سا آئل جاتا ہے اس کیمہ میں پھر وہ کیمہ ڈال دینا ہے پھر لسنا درکھ ڈالنا ہے اور یہ سارے بیچک مسالے جو ہیں دھنیا مرچی حلدی نمک یہ سارے اپنے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال لیں کہ آپ نے کتنی مرچے رکھنے ہیں بچے آپ کے کتنے تیز اور چٹ پٹا کھاتے ہیں اس کے حساب سے یہ ساری چیزیں ڈال کے اس میں ڈالنا ہے گرم مسالہ اور بھونا ہوا زیرہ اور دھنیا اس کو میں نے بھون کے پیس لیا تھا تو وہ ڈالا ہے میں نے اس میں دو چمچ یہ سب ڈال دیا نمک ڈال دیا اور اب اس کیمے کو بھوننا ہے اپنے سلو آنچ پہ اس کو تیز گیس پہ بلکل نہیں پکانا جلدی جلدی بلکل نہیں پکانا اور تھوڑا سا مہین ہے نا وہ کیمہ رہے گا یہ تو میں نے اس کو چوپر میں چلا لیا تھا ایک بار اور تب اس کو یوںز کیا تھا کیونکہ تھوڑا سا بوٹا آیا تھا اس کے بعد میں نے اس میں ڈالا ہے یہ چاٹ مسالہ اور اس کے بعد جس کا مین انگریڈینٹ ہے وہ ہے یہ میگی مسالہ کیمے میں ڈالو یہ میگی مسالہ اتنا ضربدست سی کیمہ بنتا ہے اور بس اس میں میں نے ہر ایڈنیا کٹ کر کے ڈال دیا تھا ہری میرس ڈال دی تھی اور اس اب ڈالنے کے بعد اس کو چلا کے کیمہ اتنا ڈرائے بنانا ہے آپ نے کہ آپ اس کے سمو سے کچوری سب کچھ بنا سکیں اب یہ پیاز اس میں ڈال گی تو کیمہ ڈرائے کیسے بنے گا کیمہ ڈرائیب بنے گا تو اب ہم اس میں پیاد ہی ساری میں نے بلکل اومنیٹ کٹ کر کے یہ ڈال دی تھی اس میں اور اس میں لگا دیا تھا میں نے پریشر اور بلکل گیس کو جو ہے سلو رکھا تھا اگدم اور کیمہ کو پکنے کے لیے چھوڑ دیا تھا اور ادھر یہ میں نے بنائے تھے کباب شامی کباب جس کی ریسی بھی میں آپ کو بلکل نہیں دوں گی کیونکہ میں اپنے چینل پر کافی بار دے چکی ہوں اور شامی کباب سب کیا سیمی بنتے ہیں تو کباب بھی میں نے ایک کلو گوشت کے بنایا تھے میں نے گوشت کے کباب بنایا تھے کیمہ کے نہیں بنایا تھے اس بات تو یہ پوری بوٹیاں تھی جو میں نے لیتی ہے آپ نے دیکھا تھا جب میں نے گوشت جو ہے وہ واش کیا تھا تو یہ ایک کلو بیف تھا اس کے کباب میں نے بنایا تھا اس میں نے تین سو گرام چینل کی دال ڈال دال لیا سارا کھڑا گرم مسالہ لسن درک پیاس سب کچھ ڈال کے پکھنے کے لیے رکھ دیا تھا اور گوشت میں جو ہے کیمہ سے تھوڑا سا زیادہ ٹائم لگتا ہے تو کباب کی ریسی بھی آپ کے پاس آئی گیا میں بنا رہی ہوں اسی کباب کا کیمہ جس کے لیے میں نے اگین بیف لے لیا تھا اور یہ آدھی کلو بیف تھا اور اس کو میں نے چوپر میں ڈال کے اس کا کیمہ بننے کے لیے چھوڑ دیا تھا ادھر جو ہمارا کیمہ ہے وہ بلکل تیار ہو گیا تھا جو ہم نے پیاس جس میں ڈالی تھی اس نے سارا پانی اپنا چھوڑ دیا تھا کیمہ بلکل سلو گیس پہ بہت اچھے سے پک گیا تھا اور اگدام ڈرائے بنا تھا اور پیاس جو ہوتی ہے وہ اپنا سارا پانی چھوڑ دیتی ہے اور چھوٹا چھوٹا کٹی ہو نا ہم لے ٹکٹ تو وہ پھر پانی زیادہ نہیں چھوڑتی اور بلکل ڈرائی یہ کیمہ بنا تھا اور یہ کیمہ آپ کی بہت ساری چیزوں میں کامانے والا ہے اس سے میں کیمہ کے پرانٹی بھی بناوں گی اس سے میں کچھوڑ بھی بناوں گی اس سے میں سموزی بناوں گی اور ہمارا چکن بھی اچھے سے بوائل ہو گیا تھا تو اس کو بھی میں نے باول میں نکال لیا تھا اور یہ جو کیمہ ہے مطلب گوش جو ہے وہ کیمہ کی فارم میں تھوڑا 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 آگیا ہے کیونکہ پوٹی بوٹیاں تھی تھوڑا سا ٹائم لگے گیا اس کو دو جلسن ادرک کا پیسٹ بچا ہوا تھا وہ میں نے بلکل اس کو یوز کر لیا اور اس کو کیمہ میں ڈال لیا اور باقی میں نے ثابت لسن ڈالا تھا اس میں اور ہری میرز اور ایک پیاس ڈالی تھی صرف آدھی لوگ کیمہ میں آپ نے ایک پیاس ڈالنی ہے ہری میرز اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالنی ہے اور ادرک ڈالنی ہے اور باقی میں نے ڈالا تھا اس میں شان کا سی کواب مسالہ بہت ہی زبردار سکیس ہی کواب تیار ہوتے ہیں تو آپ کے لئے آپ کو کیمہ یا گوشت جو بھی چاہیے نا تھوڑا سا فیٹ والا چاہیے لیکن میرا جو یہ کیمہ تھا گوشت تھا یہ بلکل فیٹ والا نہیں تھا تو اس میں میں نے مکھن ڈالا تھا اور اب یہ کیمہ پیستا جا رہا ہے تو اس میں جو ہری میرز ساتھ ساتھ پیستی ہے نا اور ادرک اس کا ٹیسٹ بہت ہی مزے کا آتا ہے اور جو مسالہ اس میں ہم ڈال رہے ہیں تو میں مسالہ پورا ایک ساتھ نہیں ڈالتی میں جب دیکھتی جاتی ہوں اس کا کا ولر کے حصہ رہا ہے اس کا تیکٹifter کی حصہ رہا ہے تو میں اس کے بعد ایڈ کرتی جاتی ہوں ادھر میرے پاس میں نے بچوں کے لئے دوپیر میں چکن بنایا تھا اور اس میں سے میں نے تھوڑا سا چکن بچا لیا چکن ٹکہ جس کے لیا میں نے لے لیا تھا چکن اور اس میں ٹلے ہیں میں نے تھوڑا سا لہسناتہ رق تھوڑا سا چکن ٹکہ اس کی بہت ساری ریسیپی بھی بن جاتی ہیں تو آگے دیکھیں گے آپ لوگ ادھر ہمارا کیمہ دیار ہو گیا ہے شامی کباب کا بیٹر دیار ہو گیا اور ادھر ہمارے بن رہے ہیں سی کباب کا کیمہ جو ہے وہ گھومے جا رہا ہے کیونکہ ٹائم لگ رہا ہے اس کو پسنے میں جتنا اچھا یہ مہین پسے گا نا اتنے ہی مزے کہ سی کباب تیار ہوں گے دیکھیں کتنا اچھا پسک ہے جو بلکل بزار میں ہوتا ہے نا ہری مچ کے ساتھ ہرے دنیا کے ساتھ پسا ہوا کیم اس کے بعد اس میں تھوڑا سا اور بٹر اور سی کباب مسارہ ڈالا تھا اور اب یہ ہمارا کیمہ جو ہے وہ بلکل ریڈی ہے کباب بننے کے لیے تیار ہے اور دیکھیں کتنا اچھا پسا ہے نا ایک دم بلکل مسے کا لگ رہا ہے یہ تو یہ ہمارے کیمہ بھی تیار ہو گیا سی کباب کا یہی شامی کباب کا جو بیٹر تھا یہ بھی اچھے سے ٹھنڈا ہو گیا تھا میں نے اس کو اندر فین چلا کے رکھ دیا تھا تاکہ یہ جلدی ٹھنڈا ہو جائے تو اس کے بعد اس کو پیچھنے کا نمبر ساری بیسک سٹفنگ کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہوں نا تو یہ وہ ساری ریسپیز ہیں وہ ساری چیزیں جو ہمارے سب کے گھر میں بہت شوق سے کھائی جاتی ہیں خاص کا رمضان میں تو یہ ساری چیزیں اگر آپ نے رمضان میں بنا کے اپنے فریج میں رکھ لی ہیں نا تو دس پندرہ افتار اور سہری نا آرام سے نکل جائیں گے اور پورے مہینے کا تو ویسے بھی اکھٹا بنا کی نہیں رکھنا ہے کیونکہ چیزوں کا ٹیسٹ بھی تھوڑا سا بدل جاتا ہے اور ہیل اپنے فریج میں رکھ رہے ہوں تو دوبارہ سے یہ چاری چیزیں پھر سے بنا کے رکھ لیں تو آپ کے پورے رمضان آسانی سے نکل جائیں گے اور بہت زیادہ لمبا والا فروزن بھی آپ کو کھانا نہیں پڑے گا پورے مہینے والا تو بس شکر الحمدللہ بہت ساری چیزیں میں نے بنا لی تھی جو کی مطلب مجھے ایسا لگ رہا ہے چار پاس رمضان جو میرے نکل رہے ہیں سہری اتنی آسان ہو گئی ہے کہ بس نکالو فریج میں سے بنا لو اور افتار میں بھی اتنی ساری چیزیں آپ کو بانی ہوئی مل جاتی ہیں تو بہت آسان ہو جاتا ہے ادھر یہ میرا چکن تک کا جو ہے وہ بھی میں نے تیار کر لیا تھا اور یہ سارا میں نے بنانا شروع کیا تھا مغرب کے بعد اور بڑی رات تک میں اس کو بناتی رہی تھی اور سکون سے ہو جاتا ہے سارے رات میں کام نا آپ کے پاس کوئی دن میں آنے والا نہیں ہوتا اور دن میں تو بہت سارے لوگ آنے جانے والے لگے رہتے ہیں رات میں کوئی آنے جانے والا نہیں ہوتا اور آرام سے اپنا کام چلتا رہتا ہے ویڈیو بنتی رہتی ہے اور ادھر یہ خدیج ہے لگی ہوئی ہے رمضان کا ڈی آئی وائی بنانے میں کیونکہ رمضان تو وہی رمضان ہے نا تو رمضان مبارک کا ڈی آئی وائی وہ بنا رہی ہے بہت ہی پیارا بنا رہی تھی تو کچھ اس کا تھوڑا بہت کام رہ گیا تھا تو ادھر میں نے آ کے دیکھا کچھن سے تو وہ اپنے کام میں لگی ہوئی ہے ادھر میں اپنے کام میں لگی ہوئی ہوں اور لائنٹ بن نے دیکھا اپنے ہزمینڈ اور بیٹا جو ہے وہ اپنے سو رہے تھے تو اس کام بڑے سکون سے ہو رہے تھے سارے شکر الحمدلیلا رمضان میں اگر آپ کی فریز میں آٹا ہمیشہ گوندہ ہوا رکھا رہتا ہے نا تو رمضان میں زندگی اتنی آسان لگتی ہے نا مطلب مجھے لگتا ہے کہ روٹی بنی ہوئی ہے مطلب آٹا گوندہ ہے تو روٹی بنی ہوئی ہے تو آٹا میں ہمیشہ گوندہ رکھتی ہوں اور اس کا جائے میں فروزن پر آٹھے بنا لوں یا آٹا جو ہے فریزر میں فریز کر دوں کیونکہ اگر اپنے چار پائی دن کا آٹا ایک ساتھ گوند لیا ہے نا اگر ہمزان میں روٹی بنتی اتنی کام ہے تو چار پائی دن کا ایک ساتھ گوند لیا ہے تو آدھا جو ہے وہ فریز کر دیں تو آٹا فریز ہو جاتا ہے خراب نہیں ہوتا فریز والا آٹا چار پائی دن میں ٹیسٹ بدل جاتا ہے صحیح نہیں رہتا تو میں آٹا فریز کر دوں گے تھوڑا سا اور تھوڑا سا فریز میں رکھ لوں گی اور یہ میں نے بنانے شروع کر دیا چکن نگٹس مطلب بچوں کے فیوریٹ اور بازار میں ملتے ہیں بہت مہنگے تو اس وقت میں نے سوچا میں نگٹس گھر میں ہی بناوں گی اور بہت ہی مچے کہ یہ نگٹس بنیں گے تو یہ اپنے کیمہ تیار کر کے رکھ لینا ہے بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ نے لینے ہیں تین یا چار بریڈ depois ماتhouses میں نے چھوپن میں اپنا چلی پہنے کیمہ کیمہ ساگی اسی چھوپن کریں گے جب میں اسی چھوپ رہے ہمیں شعر رہے چھوپن میں اپنا چھوپنس چھوپنے چھوپ کرے shifted آپ نے چھوپن کو صلیب کر لیا لڑا ضرم دل ر� کالی میرس اور ادرگ اس کو آپ نے سابتی ہی ڈالنا ہے اور یہ کالی میرس ہی میرے پاس کالی میرس ڈال دی گا سویا سوس ڈال دیا تھوڑا سا اور اب میں اس میں ڈالوں گی ایک مین انگریڈینٹ تو یہ ہے تکہ مسالہ جس کو سپیشل میں نے نگٹ بنانے کے لیے ہی مانگایا تھا نگٹ میں آپ کو بہت سپائیسی اگر آپ کو رکھنے ہیں نگٹ میں آپ کو مزی کی نگٹ بنانے ہیں کالی میرس ڈالے کھالی تو نگٹ کھانے ہی سکتے ہیں تو ہمیں تو تھوڑا سا دیسی ٹیس میں دینا ہے تو میں نے اس میں ڈالا تھا تکہ مسالہ اور بہت ہی مزی کا یہ نگٹ کا جو ہے بیٹر تیار ہوگا اور یہ میں نے پسنے کے لیے رکھ دیا اس کو اور یہ دیکھیں اتنے مزی کی نگٹ بنیں گے اور اس کو تھوڑا سا اور سپائیسی بنانے کی نہیں ہے میں نے اس میں تھوڑے سی لال میرس کٹی ہوئی اور تھوڑے سی پیسی ہوئی لال میرس ڈال دیتی تو ہمارے تو تھوڑے سی سپائیسی ہی کھائے جاتے ہیں خالی کھالی مرس والے تو نہیں کھائے جائیں گے بس یہ چکن نگٹ کا کیمہ بھی ہمارا بلکل ریڈی ہو گیا ہے اور چوپر میں یہ بہت اچھی طرح مکس بھی ہو جاتا ہے بہت اچھا پیستہ ہے تو یہ جو کیمہ ہے یہ آپ کسی اور طرح سے بھی یوز کرتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی نگٹ بھی بنائیں آپ اس کو پیزا میں اور کسی طرح کی چکن بالس آپ کو بنانی ہو کسی طرح کے چکن آپ کو بریڈ بنانا ہو تو اس میں بھی آپ کو یہ یوز ہو جائے گا تو یہ سارے جو بیسک سٹپنگ ہیں یہ ہماری فرز میں جائیں گے تو ہمارے افتار اور سہری بہت آسان ہو جائیں گے اور الحمدللہ مجھے اپنے آسان لگ رہے ہیں بہت زیادہ کیونکہ میں نے دو دن جو محنت کی ہے تو اس سے اب میرے کافی سارے رمضان آسانی سے نکل جائیں گے اور مجھے بہت سارا ٹائم مل رہا ہے اس کی وجہ سے جیسا کی میں نے سوچا تھا اور ہم سب سوچتے ہیں کہ رمضان میں اپنا سارا ٹائم کچھن میں نکال دیں تو اس کی وجہ سے مجھے کچھن میں کم جانا پڑا ہے یہ ساری چیزیں میری فریج میں ریڈی ہیں تو بہت آسان ہو گئی ہیں اب چیزیں بہت سارا ٹائم سیوٹ ہو جاتا ہے ویڈیو ہی میں نے رمضان سے پہلی شوٹ کر کے لکھ لیا ہے کہ رمضان میں بہت زیادہ ویڈیو شوٹ کرنینا پڑے لیکن کچھ افتار کیا اور رمضان ویڈیو شوٹ کروں گے انشاءاللہ اور شیئر کروں گے آپ لوگوں کے ساتھ تو یہ میری ساری سٹفنگ تیار ہو گئی ہیں جس کی ریسپی میں نے آپ کو دیئے ہیں تو یہ بہت ہی لائف کو ایزی کرنے والی رمضان میں ریسپیز ہیں میں نے ان کے ساتھ کیا بنایا ہے وہ میں نیکس ویڈیو میں شیئر کروں گے آپ کے ساتھ تو یہ ساری سٹفنگ ہے جو میں نے تیار کر لی ہیں اس میں میرے شامی کباب کا بیٹر ہے اس میں میرا سی کباب کا بیٹر ہے اس میں میرا چکن نگٹس کا بیٹر ہے اس میں چکن ٹکا ہے کوئلڈ چکن ہے جو میں نے شیئر کر کے رکھا ہے جو بہت ساری ریسپیز میں کام آتا ہے اور آٹا بھی ہے جس کو آپ نے ضرور گول کے رکھنا ہے اور تھوڑا بہت سٹور کر کے بھی رکھنا ہے تو بس یہ ساری میری تیاری تھی جو شکر اللہ حمداللہ ہو گئی ہے اور اب اس کے ساتھ میں نے کیا 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 ہے اس کو میں آپ کی نیکس ویڈیو میں شیئر کروں گی آپ کے ساتھ انشاءاللہ اور یہ جو چنے ہیں ان کے بینا تو افطار میں مطلب بہت خالی خالی لگتا ہے تو رمضان میں یہ تو ڈیلی بنتے ہیں تو اس کو بھی میں نے زیادہ کونٹیٹی میں سٹور کرنے کے لیے بھگو دیا تھا ان کو بس بوائل کر لوں گی میں تو یہ ساری چیزیں میری تیار ہو گئی ہیں شکر اللہ حمداللہ تو کیسے لگی آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک اور اب تک اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب اب ملقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو میں اور بہت اچھی اچھی ویڈیو آنے والی ہیں انشاءاللہ ایک بات پھر سے آپ سب کو رمضان بہت بہت مبارک اللہ حافظ